ان کی تقریر کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو آج سٹیٹمنٹ تھا وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے آٹھ ماہ پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ نہیں کر پائی آپ نے اس بلوٹیکل ڈیٹرک کی وجہ سے جو یہ پہلے اپوزیشن میں رہتے ہوئے نارے مارتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہے خودکوشی کرنی پڑ جائے آٹھ ماہ تک یہ اس ڈاما ڈھول رہے ادھر جائیں ادھر جائیں سارے ملٹی لیٹرل ایجنسیز نے پروگرام بند کرتی بہت بڑی نالائکی تھی یہ کرمینل نگلیکٹ تھی کیونکہ آپ کی آئی ایم ایف جب آپ کو سٹیفیٹ نہیں نہ دیتی گوڈ ہیلتھ کا تو ساری ملٹی لیٹرل ایجنسیز لینڈنگ بند کر دیتی ہیں ہم ایک ایسی صورتحال میں تھے کہ ہم نے دس بارہ رب ڈالر دینے تھے اور پلے چار آنے نہیں تھے چائنہ سے ادھر ادھر سے مانگ کے ریزرز رکھے ہوئے تھے اپنی کیٹی میں اور بتا رہے تھے یہ ریزرز میں ایکچوال ریزرز بھی نہیں تھے پھر ہم بھاگے بھاگے گئے سعودی عرب سے کتر سے یو اے ای سے اور چائنہ سے پرائم منسٹر اور آرمی چیف دونوں نے جوائنٹ وزٹ کی اور دس عرب ڈالر بارو کی وہ صورتحال آگئی تھی اس پر پھر وزیر خزانہ پہلے جو تھے حسد عمر ان کو ہٹایا گیا اور حفیظ شیخ صاحب کو لگایا گیا لیکن حفیظ شیخ صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ویشن نہیں ہے ایکانومی کو چلانا کیسے وہ ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی کے فارمر ایمپلائی ہیں اور اسے سی ایس سے وہ کسی بھی آئیم ایف اور ورڈ بینک کے ڈاکومنٹ کے اوپر کوگی مار کے آپ کو دو چار ارب ڈالر کا لون دلوا سکتے ہیں یہ ان کے اندر ہے لیکن کیا ایک ہوم گرون ہماری ضروریات کیا ہے اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے ان کے پاس کوئی حکمت حملی تھی نہ کبھی ماضی میں تھی نہ اب تھی نہ آئندہ ہو سکتے ہیں لیکن ان کی بارہ لوٹری نکل آتی ہے ان کو لگایا گیا ہمیں لون مل گیا لیکن اس لون نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اس کی سزا پورا پاکستان بھوگت رہے اس کے اوپر شوقترین کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ آئین ایک پروگرام تھا کافی ڈیفکل تھا اور ایسی کنڈیشنز ڈال دیں جو کہ جس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہو ہم وہ تیریف انگیریز اپنے عام آدمی کو پر کریں گے وہ اس وقت ہم پرائم منسٹر عمران خان is not willing to do that اور ہم اس میں سے ان کو موازلت کریں گے ہمارا عام آدمی جو ہے وہ بلکل تنگ آ چکا ہے یہ ساری مہنگائی 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 جو وہ ٹارگیٹ کی بات کریں ہم نے ان کو کہنا آپ ہمیں ٹارگیٹ نہ دیں مار دار ہم نے نہیں کرنے آپ کا کام امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے ہمیں آپ زرہ کچھ سپیس میں ہمارا جو سرگلر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی تھوڑی بریکس لگنی چاہیے دوزار انیس پہ ایک دم ہمیں کہا کہ آپ تین ہزار آٹھ سو سے اٹھ کے پچپن سو پہ چلے جاؤ یہ نہیں ہوگا آئیم ایف کے پروگرام نبے فیصد جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ آئیم ایف جو ہے کوکی کٹر اپروچ ہے کہ بھئی پیسے یہ لینے آیا ہے اس کا اس کا گلہ دبا دو اور جب گلہ دبا سانس ہی نہیں آیا گا تو سارا سٹیبل تو ہو ہی جائے گا بندہ شوکترین صاحب نے بنیادی طور پر ان تمام چیزوں کے اوپر نو کانفیڈنس کر دیا ہے جو ابھی تک حضر خزانہ نے اگری کی تھی یا انانس کی تھی یا امپلیمنٹ کی تھی ایک حصہ ان کی آج کی پریس کانفرنس میں سٹیٹ بینک کے مطلق بھی تھا کہ کوئی مادر پدر ازادی نہیں ہونی چاہیے تو موجودہ جو سٹیٹ بینک گورنر باکر رضا صاحب نے سوہ تیرہ فیصد کے اوپر ہاٹ منی کی ایک پولیسی اپنائی تھی اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا سزاب بھکت نہیں پڑی تھی کتنے ہم نے اضافی پیسے دیئے اور پاکستان میں ڈیٹ سیلسنگ کا بوجھ کتنا بڑا اور اس کے اوپر کیا کبھی کوئی ایک آنٹیبیلٹی پروسس ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان کی اکانومی کو اگر ڈیمیج کرنے میں ایک سنگل سٹیپ نے رول ادا کیا ہے تو وہ سوہ تیرہ فیصد کا پولیسی ریٹ تھا جو سٹیٹ بینک کو پاکستان لے کر آیا تھا اور اسی انٹرسٹ ریٹ اسی انفلیشن کی انوارمنٹ میں جو بھی بی آئی آرہ فیصد اب اس کو چھے سات فیصد پر رکھ کے بیٹھا ہوئے تو باکر رضا صاحب کی کیا لوجک اس وقت یہ اور کیا لوجک اب ہے کبھی ان سے موقع ملا تو پوچھوں گا ضرور کہ کس سکمتیں عملی کے تیعت وہ سوہ تیرہ پر لے کر گئے تھے لیکن پاکستانی ریاست کا ضرور فرق ہے فرض ہے یہ کہ اس سٹیٹ بینک گورنر کی اس ایشو کے اوپر ضرور ریکانٹی بیٹی کریں ان سے پوچھیں تو اس وقت کون سا ایسا ضرورت آپ کو پڑی تھی کہ سوہ تیرہ فیصد پر آپ ہاتھ مینی لے کر آئے تھے اور اب ساتھ پر کیوں لے کر آئے ہیں بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ کوئیسٹن کیونکہ ہمارا ڈیٹ سرفسنگ کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمارے پاس اب پیسے ہی نہیں ہیں ہم کسی بندے کی فوج کی مدد کریں فوج کے لیے چلانے کے لیے جو بجٹ ہے وہ بھی سمجھیں کہ ہم بورڑ ریسورسز پر اس وقت چلا رہے ہیں فوج کو بھی ہم اپنے ٹیکس کے پیسے سے نہیں چلا سکتے یہ صورتحال جب آجائے تو آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے اس وقت پاکستان میں